فالو نہیں کریں گے تو آپ کا کارٹ جو ہے وہ کینسل کر دیا جائے گا جی بالکل جو لوگ صرف ٹوریزم پرپس کے لیے جا رہے ہیں اور جا کے صرف ہفتہ دس دن گزار کے آنا چاہ رہے ہیں اسلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو کریم ٹیویل ایڈوائزرز امید ہے سب ٹھیک ہوں گے ایک امپورٹن اپ ڈیٹ تھی جو میں چاہتا اپنے بھائیوں سے شیئر کر دوں خاص طور پر ترکی میں رہنے والے بھائی جن کے پاس ریزیڈنٹ پرمیٹ ہے کسی بھی ٹائپ کا چاہے وہ ریڈ کارڈ ہے کیملک کارڈز کو بولتے ہیں یا بلو کارڈ چالشما کارڈ جتنے بھی بھائی ترکی میں اسٹم رہ رہے ہیں انہوں کو کرفیو ٹائم کا تو پتہ ہوگا لیکن ساتھ یہ بھی میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں کہ اب اگر آپ کرفیو کا ٹائم فالو نہیں کریں گے تو آپ کا کارڈ جو ہے وہ کینسل کر دیا جائے گا جی بالکل اب ترکی نے سخت ایکشن لینے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے ان کے خلاف جو ریزیڈنٹ پرمیٹ جن کے پاس ہیں اور وہ پھر بھی کرفیو کے ٹائم کو فالو نہیں کر رہے چاہے اب اسٹمبول میں ہے چاہے اب انتالیا میں ہے علانیا میں ہے برسا میں ہے کسی بھی سیٹی میں ہے پورے ترکی میں یہ رول اب لاغو ہوگا ٹائمنگ کو فالو جو نہیں کرے گا اس کا کارڈ کینسل ہوگا ٹائمنگ کیا ہے وہ میں آپ سے دوبارہ شیئر کر دیتا ہوں ویگڈیز میں ویگڈیز مطلب کہ منڈے ٹو فرائیڈے کام کے جو دن ہوتے ہیں اس میں شام سات سے صبح پانچ بے تک یہ ہے کرفیو کا ٹائم تو اس ٹائم میں آپ بھائر نہ نکلیے گا اور باقی ویکنڈ پہ یعنی سیٹیڈے اور سنڈے وہ ہے شام پانچ سے صبح پانچ بے تک تو اس ٹائم میں آپ بھائر ان بارہ گھنٹوں میں بھائر نہیں نکل سکتے اگر کسی نے آپ کو پکڑ لیا یا دیکھ لیا تو آپ کا کارڈ فوراں کینسل کر دیا جائے گا تو کوش کریں ترکی کی گائیڈ لائن اور جو ان کے ٹائم ہے اس کو فالو کریں اور اپنے آپ کو بھی سیف رکھیں اور دوسروں کو بھی سیف رکھیں جو لوگ صرف ٹوریزم پرپس کے لیے جا رہے ہیں اور جا کے صرف ہفتہ دس دن گزار کے آنا جا رہے ہیں ان کے لیے کرفیون نہیں ہے اور اپنے کارڈ نہیں اپلائے کیا تو آپ کو یہ پرابلم فیس نہیں کرنی پڑے گی تو آپ کے لیے یہ رول نہیں ہے کیونکہ آپ پاس تو کارڈ ہی نہیں ہے تو کینسل کاس ہوگا ویڈیو کو اپنے ترکی میں ریزیڈنٹ بھائیوں سے ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو یہ اگاہی مل جائے اور وہ کوئی گلتی کرنے سے بچ جائیں اچھا جو میری نیکس ویڈیو ہوگی وہ استمبول سے باہر جو تی آر سی کارڈ بنوا رہے ہیں ان کے لیے ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک داؤں کی درخواست کریم ٹیول ایڈوازز کا آپ کو سلام اللہ حافظ